جو آپ کی جماعت ہے وہ ایک بار پھر سے مظلوم کارڈ کھیلنے لگ گئی ہے سر آپ کو کسی ایشو کا انتظار ہوتا ہے اور آپ لوگ اپنا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کیوں تحقیقات کا انتظار تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حصم ہے ہمارے کارڈ کا کیا تعلق ہے یہ تو ایک سیمپل سا کیس آگیا ہے اور بلکل واضح طور پر کیس آگیا ہے اور جج سائیوان خود کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اور انہیں دماؤں میں لانے کیلئے کوششیں ہو رہی ہیں تو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا اور آپ پہلی دفعہ تو نہیں کہا یہ دوسری تیسی مرتبہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور پہلے وہ چیز جس سے اس کو بھی لکھتے رہے ہیں لیکن شاید اس پہ نہیں ہوا آپ یہ پہلی دفعہ خط منظر عام پہ آگیا اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر وہ تحقیقات نہیں ہوتی اور یہ اپنے موقع پہ قائم رہیں گے تو یہ تو پھر وہ وقلہ کی تحریک شروع ہو جائے گی اس مول کے اندر پھر وہ جو پولیٹیکل ایشو ہے وہ تو دوسری طرف چلے جائے گا وقلہ کی تحریک آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان جیم ہو گیا تھا مشرف کے دور میں جسٹس افتخار چودری کی وومنٹ چلی تھی ان کے بحالی کی تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور اس کو ستھی طور پہ حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور میں نے خیال یہ ہے کہ پھر وقلہ کی تحریک شروع ہو سکتی ہے اور وہ بہت خاطرناک ہوگی اس موقع پہ کہ یہاں پہ ارلیڈی پاکستان معاشی طور پہ بھی مشکلات کا شکار ہے حکومت بھی کمزور وکٹ پہ ہے اور مہنگائی بھی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ایک مشکل میں ڈال سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقع بڑا واضح ہے کہ اگر یہ جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کاموں میں مداخلت ہوتی رہی تو اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے ان کو مطمئن کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کرتے صرف اس وستے پہ ادھر ادھر کرتے ہیں جس سے پرائم منسٹر نے ڈیڑھ گھنٹے ملاقات کی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کو دبا دیں اگر یہ ملاقات اس لئے ہوئی ہے تو یہ دوسری انٹرونکشن ہوگی اور دوسری مداخلت ہوگی دوسرا اثر ڈالنے کی کوشش ہوگی تو اس سے معاملات بگ لیں گے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اس لئے کہ اس میں کسی کا ذات کا ایشو نہیں ہے ہمارے اوپر جو ظلم ہونا تو وہ تو ہو گیا ہم نے برداشت بھی کر لیا بہت سارے لوگوں نے برداشت کر لیا لیکن آگے پاکستان کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی کہ اگر ہمارا انصاف کا نظام یہ ہے تو پھر آگے جا کے ہم کریں گے کیا ہماری جمہوریت کیسے چلے گی کہ اگر پریشر کے حوالے سے ججز یہ خط لکھ رہے ہیں یہ اس قسم کی جو باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کی جماعت یہ پھر مانتی ہے کہ پھر اگر آپ سے ہٹ کے کوئی جماعت ہو ان کے خلاف اگر کوئی فیصلے آئے ہو تو ادھر بھی ججز پہ پریشر ہو سکتا ہے یا آپ کہتے ہیں صرف آپ کے خلاف جو فیصلہ ہوگا اس میں پریشر ہو سکتا ہے اور دوسرا جو فیصلے آپ کے حق میں آئے ہیں جہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے وہاں ریلیف کے لئے بھی پریشر ہو سکتا ہے یہ آپ ہمارے طرف کہاں موڑ رہے ہیں اس ایشو کو ہمارا ایشو تو نہیں ہے نا ایشو تو یہ پاکستان کا ایشو ہے سب کا ایشو ہے سر آپ کی جماعت کو اس کو اپنے ساتھ جوڑ یہ سوشل میڈیا پر آہ آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا ہم نہیں جوڑ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے جوڑنے کی باتی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو واضح ہیں سب اپنی باری میں کامل کر رہے ہیں پھر آتی جی سب کنٹیو سب دیکھیں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سینئر لائر جن کا تعلق تاریخ انصاف سے نہیں ہے بہت سارے بار کاؤنسل ہیں ان کا تعلق تاریخ انصاف سے نہیں ہے کیا وہ اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ تاککات ہونی چاہیے کیا یہ ایک معمولی واقع ہے دیکھیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناتے اپوزیشن میں ہونے کے ناتے کیا ہم اس چیز کو درگزر کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا اور دوسری بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو تاریخ انصاف کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کیسے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم ایک دم نظرانداز کر دیں جبکہ خود ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے جب کر رہے تھے تو ہم پہ بڑا پریشر تت ہو تھے یہ ایک بھی معمولی بات نہیں ہے دنیا ہس رہی ہے اس بات پہ کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسا نظام انصاف ہے پاکستان کا تو باقی ادارے تو ہمارے ایسے میں نے تو آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو فیصلے کسی پارٹی کے حق میں آتے ہیں اس میں بھی پریشر ہوتے ہیں دیکھیں حق میں دیکھیں حق کی کیا بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سے فیصلہ حق میں آیا ہے اب ایک چیز جالی مقدمہ بنایا ہے جالی مقدمہ میں اگر کسی کو زمانت مل رہی ہے تو اس میں یہ فیورٹیزم کیا ہے وہ تو انصاف کے جو انصاف پر بیٹھا ہوا ہے اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی کوئی فیصلے آئے ہیں کہ وہ ان میں بھی پریشر ہو سکتا ہے یہ سوال پھر آیا جا رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جن میں فیصلہ ہوا ہے ہم اس لئے واپس کریں کہ ہمارے ہمارے حق میں کون سے فیصلے ہوئے ہیں ہمارے جتنے لیڈرشپ بی بی جل میں ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا تو آپ کے مطابق وہ پیور میرٹ پر ہوگا وہ بلکل صحیح فیصلہ ہوگا دیکھیں میرٹ کی بات نہیں ہے بی بی دیکھیں اصل چیز کیا ہے دیکھیں اگر آپ ان کی طرف نو مئی کے واقعات کی طرف آپ اشارہ کریں کہ ان میں بہت سارے لوگوں کو زمانت ہو گئی ہے اچھے نو مئی کے واقعات تو ہم تو شروع دن سے تارک انصاف ٹھیک ہے آپ کا موقع نو مئی کے والے سے نو مئی کے حوالے سے جو کیسز کے فیصلے سنانے کی مشروع اجازت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے فوجی عدالتوں کو اس پر آپ کی جماعت کا کیا کومنٹ ہے کیا کہیں گے آپ ہم تو دیکھیں شروع دن سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کبھی اس چیز کو فیور نہیں کرتی کہ سیویلین کا جو ہے ٹرائل ہو لیکن اس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے رہے کہ نو مئی کے واقعات کے تحقیقات ہو اور وہ عالی جوڈیشل تحقیقات ہو سکتی تھی لیکن نہیں کرائی گئی تو وہ اگر ہو جاتی تو بھوٹ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا مطلب یہ تھی ہم تو کون سے فیوروٹیزم ہوئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا ہمارے خواتین کو غسیٹہ گیا ہے مارا گیا ہے سڑگوں پر آپ سب کو پتا ہے ورکروں کے ساتھ کیا نہیں ہوا تو مجھے تو عجیب سا لگ رہے کہ فیوروٹیزم کان سے فیوروٹیزم ہمارے میرے لیڈے کیوں آپ کے لوگ نہیں تھے وہ جو باہر نکلے ویڈیشل آپ دیکھ رہے تو اس دن ملک کا کیا حال کیا ہوا تھا ان لوگوں نے جو باہر نکلے ویڈیشل آپ کے لوگ نہیں تھے وہ دیکھیں یہی تو بسلہ ہے سارا ہم تو شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں تو سزاد ہے ہم نے کب ان کا وہ کیا ہے کہ جی اگر کسی نے نو مئی کا واقعہ کیا ہے انہوں نے توڑ پوڑ کی ہے آپ مجھے بتائیں آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کیا کہے سار اتنا کلیر ہے ابھی میں آپ اگر مگر کی باتیں کہہ رہے ہیں یوسف ضائف صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں آپ اگر اور مگر کیوں کہہ رہے ہیں اس معاملے میں نہیں نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون کون تحقیقات کرا تھا ہماری بات کسی نے مانی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کون ماننے والا ہے مجھے بتائیں پاشا صاحب آپ کے لازم کومیٹ کوئی تر بڑا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اس کی بڑا واقعہ تو نہیں ہوا ہے پہلے کبھی